ہریم فاطمہ کے کچھ نیو سوٹ آئے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی یہ ہریم فاطمہ کے اورگنزا سوری اورگنزا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کپڑے کو گرم ہوتے ہیں یہ کوٹرائے کا ہاں کوٹرائے کے سوٹ ہیں گی گرم گرم میں ابھی دکھاتی ہیں نیو نیو سوٹ ہیں تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ضرور ٹھیک ابھی دکھاتی ہیں یہ کچھ کرتیاں ہیں ہریم فاطمہ کی جو جینز کے ساتھ یہ پہنے گی کوٹن کی ہے تو گھر میں یہ ایزی لی پہن سکے گی فل سلیوز کی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جینز کے ساتھ پہنے گی یہ سوٹ مکمل سوٹ ہے ہریم فاطمہ کا میرا دکھاتی ہیں بہت زیادہ خوبصورت سے سوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز کتنی پیاری بنی ہوئی ہیں اور یہ اس کا گلہ ہے اور یہ پنک ٹراؤزر اس کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ بھی جینز کے ساتھ پہنے گی کوٹن کی ہے تو اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا جینز کے ساتھ پہن لے گی یہ بہت پیاری خوبصورت سی ہے یہ ان کے بابا ہی سٹیچ کرواتے ہیں یہ جینز کی ہے یہ جینز کے کپڑے کے آئے ہیں اس طرح کی سب سردیوں میں کام آئیں گے یہ بھی ایک ویلوٹ کا ہے پلچھی ٹائپ کا ویلوٹ نہیں ہوتا یہ بٹر فلائے بنا ہوا ہے اور یہ بھی یہ دیکھو کہ کتا پیار ہے کوٹرائے کا سوٹ ہے یہ بھی ڈیزائنگ اس کے بابا نہیں کروائی یہ دیکھو یہ اس طرح نہ کرتا ہے یہ بھی کوٹرائے کا گرم سے سوٹ ہے گرم گرم ہے پیارے لگ رہے ہیں یہ کلر بھی بہت پیار پیار سے ہے اس کے ساتھ کا ٹراؤزر ہے کسی کے ساتھ کا یہ ٹراؤزر ہے جی تو یہ ہیں حریم فاطمہ یہ ہیں حریم فاطمہ کے ڈریسز سردیوں کی شروعات ہو چکی ہے تو جتنے بھی سوٹ تھے جو میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے وہ میں نے ہائنگ کر کے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ جیسے تھنڈ آئی گی اس میں سے میں ان کی کپڑے جہے وہ شروعات کر دوں گی یہ حریم فاطمہ کے ہیں کپڑے اور یہاں میں اپنے برکے لگا دیتی ہوں اور یہ حریم فاطمہ کے بیگز ہیں چھٹے چھٹے سے یہ وہ یوز کرتی ہے اچھا تو یہ حریم فاطمہ کے کپڑے ہو چکے انشاءاللہ الحمدللہ وہ ضرور پہنے گی بس ابھی یہ والی کرتیاں جو ہے نا یہ میں پہنا دیا کروں گی یہ یہ بھی جینز ٹائپ کا ہے نا تو یہ میں تھوڑ دنوں تھنڈ میں پہناوں گی کوٹ رائے کے ابھی تھنڈ میں پہناوں گی لیکن یہ جو کرتی ہیں کٹن کی یہ یا یہ والی جو میں نے بتائی ہیں یا اس طرح والی یہ تو بس میں ابھی شروعات کر دوں گی انشاءاللہ حاشق کی برثیرے پہ پہناوں گی ہم باہر جائیں گے نا تو پھر یہ پہناوں گی سوٹ مجھے بہت اچھے لگ رہا ہے حریم کا فیورٹ کلر آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ پینک ہے اور یہ کرتی اپنی خوبصورت سی ہے نا بلیک ہے ابھی یہ دیکھو یہ بھی ان کے بابا نے سریچ کروایا دیزائن کروایا سب کچھ حریم فاطمہ کو یہ سوٹ پہننے کا بہت شوکی ہم ہاں تو یہ والی کرتی میں کرتی یہ بھی ان کے بابا نے سریچ کروایا تھے کیونکہ کٹن کی ہے کتا اچھا لگ رہا ہے نا بلیک کلر اور پنک پنک اور حریم فاطمہ کو تو پنک ہے ہی فیورٹ ان کے بابا اس کے لیے زیادہ تر پنک پنک کرواتے رہتے ہیں ہر چیز پر کام تو یہ بھی انشاءاللہ پہنے گی یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کو دوبارہ سے ہنک کر دیتے ہیں بیچ میں سارے کپڑے سیٹ کیے ہیں جسے جسے بکت کے ساتھ پہناتی رہوں گی اس طرح سے ہمیں سوچ سوچ کے پہناتی رہے ہیں نمبر یہاں رکھا ہے یہ سوٹ بھی جو ہے نا یہ بھی ان کا کافی ٹائم پرانا ہے ہم لوگ لیتے رہتے ہیں کام ہے ان کا ایسا ہے تو پھر یہ رکھ دیتے ہیں تو یہ سوٹ میں نے بلکہ میں رکھ دیتی ہوں بڑے بڑے سوٹوں میں کرتی ہوں یہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے ویلویٹ کا یہ ٹراؤزر ہے اور نہ حریم کرتی بس مموہیں مجھے جلدی سے پہنا دیں ریڈ ہے نا آپ کو بتایا لڑکیوں کو ریڈ اچھا لگتا ہے کچھ اس کی طرف کھچتی اس کلر کی طرف تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب ان کے بابا ویلویٹ کے ان کے لیے کافی چیزیں بندوائیں گے تو میں نے ان کے بابا کو کہا اس طرح مجھے یہ پہننا ہے اچھا تو یہ ہے ہاشر صاحب کے یہ دیکھو ہے ہاشر صاحب کے یہ شلوار سوٹ کتنا بڑا ہے ان کے بابا بن ماتے ہیں تو وہ رکھ لیتے ہیں بڑے بھی مطلب بڑے میں رکھتی ہوں وہ نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ میں کہتی نہیں رہنے دوں تو یہ بہت بڑے بڑے سے شلوار کمیز ہیں یہ بارہ سال تیرہ سال کی عمر میں نے شلوار سوٹ میں نے رکھے ہوئے پچھلے سال میں نے مانگوا لیے تھے یہ لون کا ہے بالکل اور یہ بھی کیجول کرتے جو ہوتے ہیں لڑکوں کے میں نے مانگوا ہے اور یہ رکھ لیے ہیں یہ ہاشر کے بابا کی کوٹ ہیں کس کی جگہ کہیں نہیں تھی یہ ہاشر کی جیکٹ ہے اس سال بھی پہنے گا انشاءاللہ کافی بڑی تھی تو پھر اس سال بھی یہ ان کی سکول کے کوٹ ہیں ایک دو یہ تین اور ان کے بابا کی کوٹ اس کو پیک ہی رکھا ہوئے میں نے یہ بھی برینڈیڈ ہیں دونوں کوٹ اوور کوٹ کرتے ہیں تو اس کو میں نے اسے پیک کر کر رکھا ہو تو اس کو میں نے اسے پیک کر کر رکھا تو یہ ہاشر کی کپڑے یہ بھی پہنے کا جو کہ میں نے آپ کو دکھائے بھی تھے ویڈیو پر اچھا یہ ہاشر کی فیوریٹ شرٹ ہے یہ ٹھنڈ میں پہنتا ہے گرم ہوتی ہے گرم کپڑے کی یہ بھی ان کے بابا اسٹریس کرواتے ہیں تو یہ ہاشر کا فیوریٹ ہے آپ اس کو پہناو گے تو اس کے اوپر نہ سویٹر کی ضرورت ہے نہ کوئی کسی چیز کی بس ایک گرم اتنا ہوتا ہے اندر بنین پہن لیتا ہے اور نارمل سی جوتی ہے اور اوپر سے یہ شرٹ تو بس آپ کی ٹھنڈ بھول اچھی سے کبر ہو جاتی ہے بہت گرم ہوتا یہ جی تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ہم یہی پر اختتام ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ملیں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا ٹھیک ہے اور سبسکرائب بھی کرنا اپنا مو زیادہ رکھنا خیال مجھے دعاوں میں ایاد رکھنا اللہ حافظ ٹھیک ہے مانی اللہ